موسیقی 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 سٹی آرڈرز کا سارا لی ہے انہیں لہریں گننے پر لگا دی ہے اور ہمارے ہم ڈپارٹمنٹ میں سیاسی بنیادوں پر تبادلے نہیں ہوتے نہ تقررییں ہوتی ہیں اور کوئی شخص الحمدللہ یہ کہا نہیں سکتا کہ کوئی ایک تبادلہ یا تقرری سیاسی بنیادوں پر ہوگی ہے سیجا صاحب نفع کی تو آپ نے بات کی منافع کی طرف جا رہا ہے منافع کی طرف جا رہا ہے خسارے میں کمی ٹھیک ہے بلکل اگر کہیں تو باقی خسارے میں کمی ہے ابھی مزید کی گنجائش ہے لیکن انفرسٹرکچر ریلوے کا اگر ہم دیکھتے ہیں بہت پرانا ہے اور بہت سی تبدیلیاں کرنے کی زورت ہے کتنے جو ہے نئے ریلوے ٹریک نئی پٹریاں بچائی گئیں کتنا نیا کام کیا گیا بہتری لائی گئی اس سٹرکچر میں اس انفرسٹرکچر میں جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں انڈین ریلوے جس کا والیم جو ہے وہ ہم سے تقریباً بارہ گناہ زیادہ ہے انہیں تیس برس لگے ہیں ٹوٹل ٹرن آراؤنڈ کرنے میں اور ابھی بھی بہت سارے ان کے لوپ ہولز ہیں جن کو وہ کور کر رہے ہیں پاکستان ریلوے کو بدقسمتی سے پروفیشنل انداز میں دیکھا ہی نہیں گیا ہے اور مختلف ادوار میں جو لوگ آتے رہے انہوں نے صرف نوازا اپنے اپنے جماعتوں کے لوگوں کو اور پروفیشنلی اس کی مینجمنٹ کی ہی نہیں تو بہت بڑی تباہی آئی ہے کاری صاحب آپ لوگ کبھی ایک ٹائم تھا جب ہماری ریلوے جو ہے اس ٹائم پہ بھی کوئی امپروومنٹ نہیں آئی جب یہ نب کا دور تھا یہ دوبارہ ہم نے دیکھا ہے میں کونسا اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہا ہوں ہمارے ادوار بھی بیچ میں شامل ہیں میں تو کوئی بات کارپٹ کے نیچے رکھنے والا آدمی ہو ہی نہیں ہے ہوں ہی نہیں پچھلے پچاس سال میں جو بربادی یہ اس میں ہمارے ادوار بھی شامل ہیں میں نے کب کہا نہیں شامل ہے تو گزارش یہ ہے کہ اڑھائی سال سے اس کو ہم پروفیشنلی دیکھ رہے ہیں ایک ریلوے کو اتنی بڑی تباہی سے اس کا ٹرن آراؤنڈ کر کے کسی بڑی دنیا کی ریلوے کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا تو بیس برس لگتے ہیں اس کو ہمیں ایک سال میں ڈھائی تین سال کا کام کر سکتے ہیں دس سال کا نہیں کر سکتے ہیں سو ہمارے ٹینیور میں اس کی فاؤنڈیشن لے ہو جائے گی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی اور خسارہ اگر ختم نہ ہوا جو جب مجھے ملا تھا تو بتی سرب تھا اور سنتی سرب ہونا چاہیے تب ستائیس بلین پر کلوز کیا تھا اس سال چوبی سرب پر شاید کلوز کریں گے تو یہ خسارہ اگلے پانچ ایک سال میں زیرو پر چلا جائے گا اس کے بعد یہ منافع کی طرف ریلوے جانا شروع ہوگا اگر ان پولیسیز کو آگے لے کے جایا جاتا رہا لیکن وقت لگے گا نئے ٹریک بچنا جائے سی پیک آگے ہے سی پیک انف نہیں ہے پاکستان ریلوے کے لیے میں بتا دوں سی پیک تو صرف کراچی سے پشاور تک ایک لائن ہے جو لارجسٹ لائن ہے یا سی پیک کا فیز تو ہے جو گوادر کو کنیکٹ کرے گا کوئٹا سے اور پاکستان کے باقی گریڈ سے ریلوے گریڈ سے اس کے علاوہ بھی اب ہمیں کوئٹا کو پشاور سے مرانا ہے کوئٹا تفتان سیکشن کو ایران سے اس کو ٹھیک کرنا ہے برانچ لائنز کو ٹھیک کرنا ہے میں آپ کو ارز کروں اتنی بڑی تباہی ہے کہ ایک پروگرام اس کا آتا ہی نہیں کر سکتا سو ہم صرف یہ کر پائیں گے امپروومنٹ کر جائیں گے اپکی ریڈیشن کر دیں گے ہمارے بعد آنے والی دو حکومتیں پانچ پانچ سال اگر سنجیدگی اور دیانداری سے اس کام کو آگے بڑھاتی رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب دو ٹینئور ختم ہوئے ہوں گے ہمارے بعد والے تو ہم اور انڈین ریلوے اٹ پاہ رہا گئے ہوں ٹھیک ہے خارج صاحب لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک انفرسٹرکچر پر کام ہوا کتنا ہے مکمل ہونے میں تو ٹائم بڑا لگتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جو کراچی لاہور ہے یہ ڈبل ٹریک یہ ماضی کی حکومتوں میں شروع کیا گیا تھا سات اٹھ سال سے چل رہا تھا ختم ہی نہیں ہونے میں آتا تھا تو اس کو الحمدللہ ہم نے مکمل کر دیا اور نو جنوری کو وزیراعظم صاحب انشاءاللہ ڈبل ٹریک کا افتتاح کریں گے اس سے ہماری لائن کپیسٹی اٹھارہ ٹرین روزانہ سے چونتیس ٹرین روزانہ ہو جائے گی لیکن جو ہی اس کے اوپر ہم انسٹال کریں گے آٹومیٹڈ سگنلنگ سسٹم جس کو بھی دو بدل اور لگ جائیں گے تو پھر یہ لائن کپیسٹی تین گناہ اور بڑھ جائے گی یہ تو ہے اس کی دوسری امپورٹنٹ بات ہے ایمیل ٹو جو اٹک سے اوریجنیٹ ہوتی ہے اور انڈس کے اوپر سے گزرتی بھی کوٹری میں آکے ایمیل ون پر مرج ہو جاتی ہے یہ ہماری دوسری اہم سٹریٹیجک لائن ہے اس کی ہم کنسلٹینسی کروا رہے ہیں سات یا آٹھ مہینے بعد اس کی رپورٹ سبمٹ ہوگی اس کے بعد اس کا آر ایف پیشو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بی او ٹی بیسیز پہ کوئی دنیا کی بڑی کنسورشیم یا کمپنی آ جائے اور وہ یہاں پہ آکے ہماری ایمیل ٹو بچھا دے جیسے چائنیز ایمیل ون کو ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ اس کے علاوہ بھی ہم جو ہمارا ایک ٹیکنیکل ٹرمیل سے کہتے ہیں ای آر انجیننگ رسٹرکشن وہ سیکنڈ کی تعداد میں ہیں ان کو ریموو کر رہے ہیں ان کی ریمووول کی سپیڈ تین گناہ ہو چکی ہے ماضی کی نسبت لیکن ابھی کچھ وقت لگے گا خرد سب ہماری جو ورکشوپ ہے بڑا نام تھا ایک وقت میں اور یہاں سے ہمارے لوگ جاتے تھے اور باہر جا کے بوگیاں تیار کر کے دیا کرتے تھے اپنی قابلیت جو ہے اس کو انہوں نے منوایا پی آئی اے کے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا بھی یہی حساب تھا ایک وقت میں لیکن اس وقت جو ہے ہماری جو ورکشوپ ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے اور بائیومیٹرک سسٹم کا ہم کچھ سنتے تھے کچھ اس بارے میں بتائیے گا اس پر کیا ہوا دیکھیں جو ورکشوپ ہیں نا ہماری وہاں پر اب پہلے جب ہم آئے تھے تو ورکشوپ موجود تھیں لیبر سرپلس موجود تھی اور کام نہیں تھا اور سارا دن آپ کو تنخواہ ملتی تھی اور بغیر کام کے تی اے ڈی اے بھی لے جاتے تھے اور کوئی میٹیریل ہی نہیں تھا تو مزدور کہاں کام کرتے ہیں انہیں کوئی چیز دیں گے تو وہ کام کریں گے اب ان دو ڈھائی سالوں میں بھی سکابل ہوئے ہیں کہ ہماری ورکشوپ میں اب سر خو جانے کی کسی ایک فرصت نہیں ہے جو محنت کا شکام کرنا ہے وہ جو لے رہا موافضہ وہ حلال کر کے لے رہا ہے لیکن بائیومیٹرک سسٹم کا کیا ہوا ہے بائیومیٹرک سسٹم بھی بہت دور کی کہانی ہے بائیومیٹرک سسٹم کی ایتنی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ اجازت دیجئے جس نے بھی یہ آپ کو کسٹن دیا ہے اس کا جواب ہے کہ بائیومیٹرک سسٹم کی ضرورت دفاتر میں ہے ابھی ورکشوپ میں اور بڑے عذاب ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں ہماری مشینری پتھیک ہے پرانی ہے فرسودہ ہے کہیں کرین کام نہیں کرتی کہیں جنریٹر نہیں ہے کہ بجلی کا کونیکشن ٹھیک ہم تو ابھی فائل فائٹنگ سے فارغ ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں ہمارے دو بڑے پروڈیکشن یونٹ ہیں صرف ایک ورکشوپ نہیں ہے ایک لوکوموٹی فیکٹری ہے سالپور اور ایک کیریج فیکٹری جو اسلامباد میں ہے ان کو ہم جیوی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے اخبارات میں اشتہارات دی ہیں کہ بین الاقوامی سطح کے منفیکچرز آئیں اور پاکستان میں آکے لوکوموٹیو ہمارے ساتھ مل کے بنائیں اور کیریجز بنائیں ہم اپنی ان دونوں بڑے پروڈیکشن یونٹس کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں پھر بریج شاپ ایک جیل میں بلکل بند پڑی ہے اس کی باری آئے گی اور پھر ہماری سلیپر فیکٹریز ہیں ان کی باری آئے گی تو ہم نے ایک پورا پلان کیا ہے اس کے تحت چل رہے ہیں ورک شاپ جو ہے یہ بہت بڑا یونٹ ہے اس میں کئی چھوٹے یونٹ ہیں اس میں ایک سٹیل شاپ ہے جس میں تیرہ سو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کام نہیں ہے کام اس لیے نہیں ہے کہ وہ سٹیل شاپ کام ہی نہیں کرتی وہ اپنی کپیسٹی سے 20% پہ چل رہی ہے اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر پی 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 موڈ میں اس کو لے جائیں یا خود سے انویسمنٹ کر کے تو اپنی ضرورت کا بلٹ خود تیار کریں تو اس پہ میں بڑی لمبی بات کر سکتا ہوں لیکن یہ آہستہ آہستہ آگے بارے چلے ٹھیک ہے اچھا گھوش ملازمین کی طرف آ جاتے ہیں بہت سے ایسے لوگ جو گھروں میں بیٹھ کے ان کو پیسے مل رہے ہیں ان کی جگہ ان سے کم تھوڑے سے پیسے لے کے قابلیت جن کی نہیں ہوتی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اپنے کچھ انٹیویوز میں منچن بھی کیا کہ اوور سٹافنگ بھی ہے تو کیا کیا اس کے لیے اس میں دیکھے جی دو تین چیزیں ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسے ریلوے کی ٹرم میں کہتے تھے نمبر ٹانگنا یعنی وہ صبح آتے تھے اپنا نمبر اتار لیا اور کچھ پیسے دے دی اپنے سپروائزر کو کسی اور کام پہ چلے وہ کہانی تو ہو گئی ہے ختم اگر سو فیصد نہیں بھی ہوئی تو نائنٹی پرسنٹ ہو چکی ہے کیونکہ کوئی مایکروسکوپک انداز میں کام کر رہا ہو تو میں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا ورنہ ایک کلچرل چینج آیا کہ ہمیں کام کرنا ہے اور میں اپنی مختلف ٹریڈ یونینز کو بھی اس کا ٹریڈٹ دوں گا جو ہمارے ٹریڈ یونین لیڈر ہیں جنہوں نے تیس تیس سال کام نہیں کیا تھا صرف لیڈری کی تھی وہ صبح آٹھ پہ کام پہ آتے ہیں اور خود کام کرتے ہیں اور ڈنڈے کے زور پہ نہیں کرتے کنونس ہو کے کر رہے ہیں کہ اگر وہ محنت نہیں کریں گے تو ریلوی نہیں چلے گی اس کے لیے ہمارے ان کے بڑے بڑے مقالمے ہوئے ہیں تو اب ایک کام تو ہو رہی ہے نہیں ہے کہ مفت کی تنخواہیں توڑی جا رہی ہیں جہاں تک اوور سٹاففنگ کا معاملہ یہ ایک عجیب چیز ہے ایک بات آپ نے پہلے بھی کیا ہے میں اس طرف بھی آؤں گا جو سکلڈ لوگ تھے وہ ڈرین آؤٹ ہو گئے ہیں وہ گلف میں چلے گئے ہیں انہیں چار چار گناہ بڑی تنخواہ مل رہی ہے ہم تو انڈر پیڈ ہیں ہمارے سرکاری ملازمین اٹ لارج تو اب پاکیج بہتر کرے نا ان کا پاکیج بہتر نہیں ہو سکتا ابھی تو ہم خسارے میں ہیں وقت لگے گا وہ میں آتا ہوں پاکیج کی طرف بھی تو گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایسے ڈپارٹمنٹس میں لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں جو انٹرینڈ ہیں اور جہاں ان کی ضرورت نہیں تھی اور جن کیٹیگریز میں ضرورت ہے وہاں شدید قلت ہے سو ہم نے یہ کیا ہے کہ ضرورت کے تحت نیڈ بیسیز پہ ہم سب انجینئرز کو برتی کر رہے ہیں ڈرائیورز کو برتی کر رہے ہیں پی آر پی یعنی ریلوے پولیس کے اندر ایمپرویمنٹ لے کے آ رہے ہیں جن کیٹیگریز میں ضرورت ہے اور جہاں ضرورت نہیں ہے یا سرپلس ہے سٹاف وہاں پہ ان کو چھٹی تو نہیں آپ کنا سکتے وہ بچارے بھوکیاں مریں گے باہر جا کے کرائم کریں گے یا ان کے دھرگا چولہ نہیں جلے گا ان کو ہم شفٹ کرتے ہیں مختلف شعبوں میں یا کام اتنا زیادہ بڑھا رہے ہیں کہ وہ کسی کام آ جائے تو وہ ایک پورا سسٹم ہے یعنی کہ کام لیا جا رہا ہے کام کرائے جا رہا ہے ساتھوں لوگ ایک سال میں ہمارے ریٹائر ہوتے ہیں تقریبا تقریباً سات سو ہم اس طرح کام کر رہے ہیں کہ تین سے چار سو لوگوں کو برتی کریں اور سات سو ریٹائر ہوں تو وہ بھی ایک چیز اس سے بھی ہمارا بوجھ آر سال تین ساڑھے تین سو لوگ بھول کا ہوتا چلا جائے گا لیکن ہم لوگوں کو ایک دم گھر سے باہر نہیں نکال سکتے کام کرتے ہوئے کہ ہم تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے خارج صاحب یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کا بازو بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہی مل کے کام ہوتا ہے تو ان کے لیے کچھ انٹریڈیوز کرایا گیا کچھ کہا گیا لیبر بینفیٹ پیکج کی میں بات کر رہی ہیں اس پر کیا ہوا وعدہ جو آپ نے کیا اس کو وفا کریں گے اس پر ہم نے تیاری کر لی ہے اور کچھ کٹیگریز جو ہیں جو ٹیکنیکل ہیں ان کے ہم اللاؤنس میں ادافہ کریں گے کچھ کو وائن ٹائم آن ریلیم دیں گے وہ انشاءاللہ اگلے دو یا تین دن میں میں اس کی بقاعدہ نیوز کانفرنس کر کے ناؤسمنٹ کروں گا ہم نے تیاری کر لی ہے اور سب سے مزیگی بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے اپنے لیبر کے مختلف گروپس کو یونینز کو بھی آن بورڈ پہلے لیا ہے کنسلٹ کیا ان کے ساتھ سے یہ چینج لائے جا رہا ہے کام کیا جا رہا ہے اس کے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں کہاں کہاں پہ ہمیں دکھتا ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پہ شاید کوئی کتا ہی ہے اس بارے میں بھی ہم ضرور خاجہ سادر رفیق صاحب سے بات کریں گے یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ آئیے ملکم بیک ناظرین خاجہ سادر رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو ریلوے کا ہمارا نظام ہے اس وقت کہاں پہ پہنچا ہے کس طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور کس طرح سے خاجہ سب اس کو بتاتے ہیں ہمیں یہ سب گفتگو اس وقت جاری ہے خاجہ سادر رفیق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے آغاز کرتے ہیں اور ابھی آگے جانا ہے بہت سے باتیں آپ سے پوچھنی ہیں کس طرح جو پاکستان کا ریلوے کا نظام ہے اور جو دوسرے ممالک کے ریلوے کا نظام ہے بہت فرق ہے واضح نظر آتا ہے کیا مشکلات ہیں آپ نے کہا دس سے بیس سال لگ جائیں گے وہاں تک پہنچنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے نہیں نہیں بالکل زیادہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ دنیا میں جو ریلوے استعمیر ہوئی ہیں اور جو ان کے اندر ویلوے ایڈیشن ہوئی ہے وہ کانٹینیس ہوئی ہے ٹھیک اور آپ یورپ سے تو دیڑھ سو سال پیچھے ہیں میں بالکل کہہ سکتا ہوں چائنیز بھی ہم سے سو سال آگے جا چکے ہیں انڈینز جو ہیں وہ تین دائیاں آگے گزر گئے ہیں بہنگلہ دیش بھی ہم سے آگے جا چکے ہیں ایرانین جو ہیں وہ ایک ہمارا پارٹ اٹریکشن موٹر یہاں سے بنوایا کرتے تھے ہم ٹریکشن موٹر ٹھیک کرنے کے بھی پوری طرح قابل نہیں ہے انہوں نے انڈیجنس بنا بھی لئی اور وہ دنیا بر کو بیچتے ہیں تو ہماری ریلوے کے اندر چونکہ انویسمنٹ بھی نہیں ہوئی لوت مار بھی ہوئی ہے روڈ سیکٹر پہ سیکٹر پہ فوکس رہا ہے ماضی کی جمہوری حکومتوں کا بھی اور مارشل ناؤں کا بھی تو ریلوے سیکٹر کے اندر انویسمنٹ نہیں ہوئی تو ایک مایوسی بھی تھی اور ریلوے کے جو لوگ تھے اور جو مینجمنٹ تھی اور اس کے میند کش وہ یہ مان چکے تھے کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے ہم ڈائے ڈاؤن کر رہے ہیں اور اب ہم اپنی موت کا انتظار خموشی سے کریں جیسے آئی سیو میں پڑھاوا کوئی ہوتا ہے تو یہ مائن سیٹ کو چینج کرنا اس کو ٹرانس فارم کرنا ایک کلچرل چینج لانا بنیادی بات تھی جس کی طرف کامیابی سے بڑھے ہیں علاقہ ہے وہ میرے موہ پہ مارا نہیں جا سکتا کیونکہ جو باتیں میں نے کی ہیں سوچ سمجھ کے کی ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں اس میں مدد فرمائی ہے آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے خسارہ ہمارے دور میں ختم ہو لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اگلے پانچ سال میں یہ زیرو پہ آئے گا لیکن ہر سال تین سے چار عرب روپیا خسارہ ڈاؤن ورڈ جائے گا پچھلے سال جا چکا ہے اس سال پھر انشاءاللہ جائے گا اور جون جون ہمارا فریٹ بزنس بڑھتا جائے گا تو ہمارا خسارہ تیزی سے کم ہوگا دو راستے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں بالکل مختصر ایک یہ ہے کہ فریٹ سیکٹر کو مضبوط کریں جب محکمہ ملا تھا تو ایک سال میں ہم ایک عرب روپیاں کماتے تھے فریٹ میں ہم نے فچھلے سال 14-15-30 جون کو آٹھ عرب 35 کروڑ پہ فریٹ سیکٹر کلوز کی ہے اس سال ہم کمائیں گے انشاءاللہ بارہ عرب روپیاں صرف فریٹ سے بزنس ٹرین میں بھی آپ لوگ کو فائدہ آنا شروع ہو گیا بزنس ٹرین میں لگ گیا میں فریٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں اب آج ہم پیسنجر پہ لیکن خجر صاحب ادھر ایک بات کہوں گی ضرور کہ آپ کی حکومت نلسی بھی جو ہے وہ انٹرڈیوز کر آگیا جس کی وجہ سے آپ کی اس فریٹ سسٹم کو میں اس کانٹروورسی میں اس وقت بڑھنا بھی نہیں چاہوں گا سچی بات ہے تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ایک طب فریٹ سیکٹر میں ہمیں ایمپروومنٹ لانی ہے ہم ساڑھے چار سے چار ہزار ہورس پاور کے پچپن امریکی انجن جنرل ایڈریکٹ کے بنے وے ہم پاکستان میں لا رہا رہے ہیں پہلی بار اتنے طاقتور لوکوموٹیوز وہ فریٹ سیکٹر پہ لگائیں گے اور اس سے ہماری انکم بڑھے گی اسی طرح جو دوسرا ہم سیکٹر جہاں سے ہم پیسے کما سکتے ہیں اور اپنے نقصان کو کم کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں وہ ہے ریلوے کی لینڈز کی کمرشل یوٹیلائزیشن اور ایکسپلوائٹیشن ٹرانسپیرنٹ مینر میں اس میں کچھ رکافٹیں ہیں ایک تو یہ کہ ہماری زمینیں ہمارے نام نہیں ہیں سوبے ہمارے نام کرنے کو تیار نہیں ہیں سوائے کے پی کے کسی سوبے نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ایمپلیمنٹی نہیں کیا یہ جب آپ نے ٹیک اپ کی تھی منسٹری تب بھی یہی مسئلہ تھا یہ ابھی بھی وہیں پہ کھڑا ہے نہیں میرتا تو وہاں نہیں کھڑا جب ہم نے ٹیک اور کیا تھا تو ریلوے اچھے بچوں کی طرح اگر کئی کمرشل ایکسپلوائٹیشن کرتا تھا تو سوبوں کو اللیگلی شیئر دے دیتا تھا ہم نے اس کو پہلے تو کیونکہ سپریم کورٹ کی ایک واضح ڈیسیئن تھی اس کو وائلٹ ریلوے بھی کر رہا تھا سوبے بھی کر رہے تھے ہم نے سوبوں سے رابطہ کیا خیبر پختون خانے ہماری زمین نے ہمارے نام کر دی صحیح پچھلے برس اچھا اب باقی تین سوبے جو ہیں وہ نہیں کرتے تو ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اس آرڈر کو لے کے جو سپریم کورٹ کہتا تھا کہ امپلیمنٹ ہو جب تک ایک چیز آپ کے نام نہیں ہوگی آپ اس کو کمرشلی ایکسپلوائٹ کر نہیں سکتے کچھ کمرشل ایکسپلوائٹیشن ہم نے شروع کی ہے جو چند کتا ہمارے نام ہیں وہاں ہم چھوٹے چھوٹے شاپنگ آرکیڈ بناتے ہیں شاپس بناتے ہیں ہماری تین اپنی کمپنی ہے اونڈ بائے پاکستان ریلوے ان میں میں نے بانٹ تھی ہیں ڈیفرنٹ لینڈ پارسلز کال کو یہ بھی نہیں کہہ سکے گا اگر کسی پرائیویٹ پارٹی کو دی ہے تو وہاں پہ ہم اپنی شاپس بنا رہے ہیں کوئی تقریباً چار سو کے قریب شاپس ہم نے بنا لی ہیں اس سال ہم مزید چھے سات سو شاپس بنائیں گے صحیح اچھے خارج صاحب بہت سے مافیا سے آپ نے تو ایک لیے لانڈ مافیا کے ذکر کر دیا نا لیکن بہت سے ایسے مافیا جو بائنگ ان سلنگ میں انوالٹ ہیں ٹھیک ہے اور پھر انہی لوگوں کو بار بار ٹھیکے دیا جانے جن کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اس پر کتنا کام ہوا دیکھئے جی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چونکہ ایک پیپرا رولز ہیں پاکستان میں بنے ہوئے اگر پیپرا رولز کو فالو کریں پھر کوئی تکلیف اور دکت نہیں ہے یہاں پہ ہم پیپرا رولز ہیں ان کو اس طریقے سے ان پر عمل کرتے ہیں کہ مرضی کے مطلب نکال لیتے ہیں اپنے مطابق کرنے ہیں مرضی کے مطلب نکال لیتے ہیں ہمارے ان 18 سالوں میں الحمدللہ نیچے کوئی گڑ بڑ کئی بہت نیچے جا کے ہوئی ہو تو میں اس کی قسم نہیں کہا سکتا لیکن اگر کوئی منسٹری کے لیول پہ یا ہٹکوارٹر کے لیول پہ گڑ بڑ ہوتی تو ہم بہت بڑی اپوزیشن ہیں ہماری میں چونکہ ایک ایسا پولیٹیشن ہوں جو بات سخت بھی بعض وقت کر جاتا ہوں اور فور فرنٹ پہ رہتا ہوں تو بے شمار لوگ تھے جو اس کی طرف انگلی اٹھا سکتے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے اور میں شکر گزار بھی ہوں اپنی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کا کہ ریلوے کے کام کی حد تک کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اس نے الحمدللہ ہمیں اپلیشیٹ کیا ہے کہ انہوں نے کسی کی بات مانی نہیں غلط نہ سفارش مانی ہے نہ غلط بات مانی ہے مثلا میں بتاتا ہوں ایک ارب کی ریکووری تھی سکریپ کی ایک ارب روپے کی ریکووری تھی دو کانٹیکٹرز کے پاس پیسی ہی دیتے تھے ایسا عذاب ڈالا ہوا تھا انہوں نے تو اب کانون میں اگر میں پڑ جاتا ہوں کتاب میں تو وہ تو بڑا لمبا کام تھا میں نے ان کو بلوایا اور ہمارے آئی جی صاحب نے بھی ان سے بات کی آئی ریلویز میں اور ہم نے ان کو بالکل میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ہم نے انہوں نے کہا کہ آپ سیدھے طریقے سے پیسے دیں گے یا اُلٹے طریقے سے دیں گے تو انہوں نے تیس جون دو ہزار چودہ تک ایک ارب روپے کی پچانونے کروڑ کی ادایگی ریلوی کو کر دی اچھا تو اس کے لیے تھوڑا پرسنل بھی ہونا پڑتا ہے اگر آپ صرف کتاب پڑتے رہیں یا چٹھی بازی کرتے رہیں نہیں کام کو اس طرح کریں جیسے آپ کا اپنا کام ہے اگر آپ اس کی پین لیں گے اور کام کو دل پہ لے لیں گے اس میں پھر ذاتی دشمنی بھی بنے گی لائکنگ بھی ہوئے گی ڈس لائکنگ بھی ہوئے گی لیکن پیشن کے ساتھ کام کریں کہ تو ریسلٹ آ جائے ٹھیک ہے اور کرزوں کی سیچویشن کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہم کرز تو کوئی لیتے نہیں ہے اس طرح سے اور ویسے بھی ہماری جو پیوک کرنے ہیں اور ہم سنتے تھے کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے شاید اسے بھی پریوٹائز کرنا پڑے جب یہ حکومت آئی تھی یہ اس وقت کی بات ہے اب تو صورتحال تھوڑی تبدیل لگتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یونٹ سکھ ہوگا حکومتیں ان کے بارے میں یہ سوچتی ہیں کہ ان کا بوجھ اتارا جائے کتنا ٹیکس پیر کا پیسہ اس میں ڈال لیں ہمارے یہاں صورتحال اس لیے بدل گئی ہے کہ ریلویز نے اپنے خسارے کو پہلے سال کر لیا ہر سال تین سے چار اوپر جاتا تھا تو پہلا سال تا جب اوپر نہیں گیا وہیں کھڑا ہو گیا دوسرے سال میں آکے ڈانوڈ آ گیا تیسرے سال میں پھر اور نیچے جا رہا ہے تو مجھے بتائیے جو آپ کی جو سٹیٹ اونڈ انٹرپائز ہے وہ اپنے خسارے میں ہر سال کمی کرے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنی کپیسٹی بیلد بھی کرے حکومت اسے کیوں پرائیوٹائز کرے گی اسی کام کے لیے کیا جاتا ہے نا جو نیچکاری کے سپورٹرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں تو جو کام نیچکاری کے ذریعے کرنا تھا وہ ہم آپ کا فری میں کر رہے ہیں تو ہم اسے کام کروائیں جب تک ہم ہیں خجر صاحب ایک آغاز میں میں نے آپ سے سوال کیا تھا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے جواب میں تھوڑی تشنگی محسوس ہو رہی ہے کہ بہت سے مرمت کے کام ہے بہت سی جگہوں پہ ابھی بہت کچھ ٹھیک کرنے والا ہے ٹریک کو ٹھیک کرنے والا ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ یہ اتنے پرانے جو ہمارے پولز ہیں جسا کہ ابھی وہ بولان کا واقعہ ہوا یا بگجا والا جو واقعہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے کہ اگر یہ چیزیں مرمت نہیں ہوتی باقی پر تو ایک بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے خدا نہ خاستہ تو کب کریں گے اس کا سٹریٹ جواب یہ ہے کہ پاکستان ریلویز کے ٹریکس ٹرین آپریشن کے لیے سیف ہیں اور جہاں رپیر اور مینٹیننس کی ضرورت ہے وہاں ہم سپیڈ ریسٹرکشن لگاتے ہیں جہاں کوئی بریج ہم محسوس کرتے ہیں کہ ویک ہے وہاں اگر اس نے ایک سو پانچ پہ گزرنا ہے وہاں وہ سکسٹی پہ گزرے گی جو انجینئرز ریکمنٹ کریں گے کہ یہ سیف ہے تو رپیر اور مینٹیننس کا کام پورا سال چلتا ہے اور جہاں ہم ٹریکس کو چینج نہیں کر سکتے اپنے ریسورس کے کنسٹرینٹ کی وجہ سے اس کی رپیر اور مینٹیننس پہ ہم پوری توجہ دیتے ہیں انسانی زندگی پہ کوئی کمپرومائز اس کی سیفٹی پہ ہم نہیں کرتے صحیح لیکن ابھی میں نے دو واقعات کا ذکر کیا بولان ٹرین ہاتھ سا جو ہوا اسی کو پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے جاکفر ایکسپریس کو بولان سیکشن میں جو آیا وہ دیکھئے اس میں اللہ مغفرت کرے وہ جو ڈرائیور اس میں وفات پا گئے اسسسٹن ڈرائیور پہ تھے تو انہوں نے اپنے cabin میں پانچ لوگ تھے جو ایکارڈنگ ٹو لاو نہیں ہے صحیح اب انہوں نے وہ بٹھائے وہ آپ اس میں ہمارا خیال ہے گپ شپ کر رہے تھے کچھ اور بھی ہمیں اس کے شواہد ملے بارال وہ غافل ہو گئے اپنی کام سے اوورسپیڈنگ ہوئی وہاں پہ اترائی تھی تو ٹرین نے جب ہاتسہ ہوئے تو وانٹ پرنٹی کی سپیڈ پہ چلی گئی تھی اور وہاں پہ سکسٹی فائل سے اوپر آپ گاڑی چلا نہیں سکتے اس نے جب بریک اپلائی کی وہ لیٹ ہو گیا تھا ڈرائیور اور وہ ملٹ ہو گئے بریکس بریکس نے پورا کام کیا مگر اتنی گولی کی رفتار سے ٹرین جا رہی تھی پھر وہ ایک سائیڈنگ میں چلی گئی تو وہ ایکسیڈنٹ جو تھا وہ ہیمن پیورلی ہیمن ایرر تھا لیکن گرجہ والا آتسے کی بات کرتے ہیں پول کی جسا میں بات کر رہا ہوں گرجہ والا ہی وہ چھناہا بریج ہے چھناہا بریج بریج بھی اوورسپیڈنگ تھی اس میں دیکھی ایک جی ایٹی بنی تھی جس میں پاک آرمی کی ڈرائیویک کی غلطی کہہ دیا گیا نہیں اس طرح کہہ نہیں دیا گیا اس میں پاکستان آرمی کے ایک میجر جنرل تھے ان کے فائلی ان کے انجینئرز تھے نہیں انکوائری میں انیویسٹگیشن میں ہمارے سینئر افسران تھے ہم نے جوائنٹ انیویسٹگیشن ٹیم منائی اچھا میں شہید ہونے والوں کی بات کر رہی جو شہدہ ہیں وہ پاکستان آرمی کے تھے اور ایک ہمارے ایک یا دو سٹاف کے لوگ تھے لیکن گزارشی ہے کہ وہاں بھی یہ ہوا کہ اوورسپیڈنگ کی اور اس کے بقاعدہ شوارد ملے یہ دیکھے کہ کوئی بھی انیویسٹگیشن نہیں تو وہ جو فیش بولٹ کا اس میں ذکر آیا وہ اوورسپیڈنگ سے کٹ گئے تھے پہلا خیال یہ تھا کہ شاید کوئی تخریب کاری نہ ہوئی ہو لیکن پھر جب یہ جی آئی ٹی بنی انہوں نے وہاں پہ جا کے اس کو تصدیق کی کافی دن محنت کی تو اس سے اندازہ ہوا ہے کہ یہ اوورسپیڈنگ ہوئی تھی اور ڈیریلمنٹ ہو گئی تھی مامپل سے چانت سا فوٹ پہلے ڈیریل کر گئی تھی کیونکہ وہ اوورسپیڈنگ ہو گئی تھی ایک شاپ کرو تھا انفیکٹ وہاں پہ اس شاپ کرو پہ وہ تجربہ کا ڈرائیور تھا لیکن وہ اس کو ہنڈل نہیں کر سکا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ 800 سال پرانا یہ جو نظام ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی زورت ہے یہ جو اتنی پرانی ہماری ٹرینز ہیں 1500 سال پرانی جو ٹرین کا یہ ٹریک سسٹم ہے پورا بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بلکل چلے آپ اپنی بات مکمل کیجئے مختصر بات یہ ہے کہ حادثات نہیں ہونے چاہیے مگر حادثات سپین میں بھی ہوتے ہیں دنیا کے جدید ترین ملکوں میں بھی ہوتے ہیں ہائی سپیڈ ریل کے حادثات بھی ہوتے ہیں ڈیریلمنٹس بھی ہوتے ہیں میں اس کو سپورٹ بلکل نہیں کرتا لیکن یہ بھی درستہ کہ ہمارا نظام پرانا ہے اس میں امپروومنٹ کی بے پناہ گنجائش ہے جتنی ہو سکتی ہم کر بھی رہے ہیں لیکن آخری جملہ یہ ہے انسانی زندگی کے سیفٹی کے پیرامیٹرز ہیں ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا چلے ٹھیک ہے بریک ہم یہاں پر لیں گے بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ضرور ہم بات کرنا چاہتے ہیں سیپیک کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں باتیں کی جاتی ہیں ہائی سپیڈ ٹرین کی بجلی سے باہر کے ممالک میں ٹرینز چلتی ہیں یہاں پر بھی چلے ہمارا بھی شوق ہے ہماری بھی خواہش ہے اس پر کیا کام کیا جا رہا ہے کتنی ڈیولپمنٹ اس پر ہوئی ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں ساتھ رہے گا ریلوے نظام ہمارا کہاں تک پہنچا ہے اس پر ہم نے بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں بلکہ خارج سب بریک پہ جانے سے پہلے بہت جلدی سے آپ کا جواب چاہیے کیونکہ کوئی دیگر سوال بھی کرنے ہے کیونکہ کہا گیا کہ ایک سپیڈ پہ 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 پہنچا جائے تو اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے لیکن جو ہائی سپیڈ ٹرینز ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کب تک ہم اس کابل ہوں گے اس کے میکسمنٹ سپیڈ کہاں تک جائے گی یہ جب سی پیک کا پروجیک مکمل ہوگا تو جو مال گاڑی ہے وہ ہندرڈ پہ آ جائے گی جو سکت پچاس پچپن پہ چلتی ہے اچھا ڈبل سپیڈ ہو جائے گی مال گاڑی کی اور یہ دنیا میں سپیڈ یہی ہے اور جو ہماری مسافر گاڑی ہے جو ایک سو پانچ پہ میکسیمم کہیں کہیں چلتی ہے وہ وان سکسٹی پہ انشاءاللہ چلے جائے گی اور آپ لاہور سے کراچی تو کیا ہم کمپیٹ کر رہے ہیں اس لیول کے ساتھ جب این الاقوامی لیول ہے جی دیکھئے بات یہ ہے کافی کم ہے سپیڈ کمپیرٹیو لی دو چالیس یورپ پہ بھارت میں یا چائنا میں جنہوں نے ہائی سپیڈ ریل بنائی ہے 300 پلس کی انڈیا نے تو خیر بنائی نہیں ہے چائنا نے بنائی ہے جیپان نے بنائی اور یورپ نے وہاں پہ بہت تھوڑے پارٹس ہیں جس میں ہائی سپیڈ ریل ہے دو ترک سے ہم سے آگئے ہیں ترکی انہوں نے ابھی تک ایک سو دیڑ سو کلومیٹر کے ٹکڑے پہ ہائی سپیڈ ریل بنائی ہے تو ابھی ہم چونکہ شروع ہو رہے ہیں ہم 300 والی ٹرین ابھی پاکستان میں لائی نہیں سکتے ایک تو اس کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی دنیا میں کوئی انویسٹی نہیں کرے گا ہمارے ملک میں اتنی مہنگی پروجیکٹ میں اور اگر بن جائے ایک موجزہ ہو جائے تو اس کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا کہ آپ کی اپر میڈل کلاس اتنی سٹرانگ نہیں ہے یہ نہیں کاسٹ ایفیکٹیف نہیں ہے وہ بلکہ کاسٹ ایفیکٹیف یہ ٹھیک ہے اس لئے 160 والی ہماری ڈیمانڈ ہے ہماری ہائی سپیڈ ریل فلال وہی ہوگی یہ سی پیک میں مکمل ہوگی نہیں ہر سب کچھ آپ سے متعلق بات ہو جائے این اے ون فیفٹی فور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ دس جت تیارے جو ہیں وہ لے آئے جانگی تیرین صاحب تب بھی وہ نہیں جیت سکتے کیونکہ صدیق بلوت صاحب جو ہیں وہ بڑے عوامی بند ہیں پھر اس کے بعد این اے ون فیفٹی فائی اور بات واضح ہو جاتی کہ عوامی کون ہے یہ تو جواب دیتا ہوں میں نے آپ کے ٹی وی کی سکرین دیکھی ہے یہ ریلوے سکراب کی کیا سکراب چلی ہے پہلے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا ذرا پوچھیں اچھا ٹھیک ہے یہ پلیز ریلوے کیا سکراب کیا تھا جو مجھے نہیں معلوم بات کا جو سوال نہیں پوچھا گیا اور دکھایا جا رہا ٹی وی پہ یہ کیا ہے جی یہ ریلوے سکراب کے بارے میں کچھ مجھے پوچھیں تاکہ میں جواب دوں اچھا ٹھیک یہ میں خود ہی بتا دوں چلے آپ بتائیں گے ریلوے کیا سکراب کی حوالے سے بلکہ سکراب کی آمدنی کا حدف پورا نہیں ہوا یہ میرا خیالہ انہوں نے کہا ہے اچھا یہ اس لیے پورا نہیں ہوا کہ سکراب کی قیمت پورے ملک میں گر گئی ہے اور ہمارا سکراب جو ہے وہ ہم نے بیچنا بند کر دیا ہے ہم کم قیمت پہ نہیں بیچیں گے ہماری کوئی مجبور ہی نہیں ہے اس کو ہم نے ہولڈ کروا دیا ہے جب تک مارکیٹ میں اس کی پرائز ٹھیک نہیں ہوگی سکراب نہیں بھکے گا اس سے ہماری آمدنی میں بظاہر کمی واقع ہوگی ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا لیکن ریلوے کا لاؤس نہیں ہوگا لیکن سر سوال تو ویلیڈ ہے کیونکہ ریلوے سکراب جو ہے اب آپ نے وجہ بتا دی رہے کہ اس کی وجہ کیا ہے سوال میں نے آپ نے میں نے تو آپ کی ٹی وی کی سپریم سے دیکھا ہم نے اثر میں بہت سے سوالات لیکن بک چکے کم ہیں اور آپ نے کہا اب این اے وان ٹو فائی پہ آجا این اے وان ٹو فائی پہ ہم آئیں گے دیکھئے این اے وان ٹو فائی پہ بلکل مختصر جواب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا ہر اس شخص کا حق ہے آئین حق دیتا ہے جو ہائی کورٹ سے اس کے خلاف اگر فیصلہ ہویا یا کسی الیکشن ٹیبونل سے الیکشن ٹیبونل کیا فیصلہ جو ہے میں نے اس کو جب آیا تھا اس کو چیلنج کیا تھا انفیکٹ میں تو شاید لڑنا چاہ رہا تھا الیکشن سب کو پتا اس بات کا مگر میری جماعت ہے میں اکیلا فیصلے نہیں کرتا ہمارے لیگل ایڈوائزرز نے کہا کہ اگر کوئی بھی مقدمہ آپ سپریم کورٹ میں نہیں لے جاتے تو یہ ایک اصول اور طریقہ کار بن جائے گا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جس کا ٹیبونل فیصلہ کرے گا لوگ سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے میرا کیس ڈیفرنٹ کیس ہے میری 40,000 کی لیڈ ہے الحمدللہ وہ ڈیلیوٹ نہیں ہوتی اس طرح باتیں کر کے سر اس طرح تو اینے 122 کی بات کریں یاز ساتک صاحب کی بھی لیڈ تھی نا میں بتاتا ہوں یاز بھائی کی لیڈ تھی 8,900 کی ٹھیک ہے میری لیڈ تھی 49,700 کی تقریبا 40,000 کی سپریم کورٹ میں مجھے کوئی چھپنے کا شوق اس لیے بھی نہیں ہے ایک اور بھی دلیل ہے میرے ہلکے میں بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر کینٹونمنٹ بورٹس کا ہوا تھا اسی سال میرا سارا ہلکا کینٹونمنٹ ایریا ہے اور ہم بیس میں سے پندرہ سیٹے جیت گئے تھے اس کے اندر اچھا یہ بھی ایک لٹمس ٹیسٹ تھا اب سپریم کورٹ کا فیصلہ انشاءاللہ جنوری میں آ جائے گا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق سارے جائیں گے تو یہ کہنا کہ فلاں اچھا ایک اور بات ہے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں جی میں تو سپریم کورٹ کے پیچھے چھپا وا ہوں تو میں نکل آتا ہوں پیچھے سے اگر وہ سمجھتے ہیں چھپا وا ہوں پی ٹی آئی کے جن ایم این ایز نے جن کے خلاف ڈیسی نے آیا کیا وہ سپریم کورٹ میں نہیں گئے سب ہی کے سب ہی جائے ہیں شیخ رشید صاحب نہیں گا یا ہی کورٹ میں سٹے لیا وہاں انہوں نے جو ٹربینل کی کاروئی چل لے نہیں دیتے تھے تو یہ بلیم نہیں ہے یہ ایک لاؤ آپ کو ایک ریمیڈی پروائیڈ کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے زیادتی نہیں لیکن آیا صادق صاحب نے وہ اویل نہیں کیا آیا صاحب کا وہ فیصلہ نہیں تھا پھر سن لیں آیا صاحب کا فیصلہ یا صدیق خان بلوچ صاحب کا فیصلہ یا میرا فیصلہ ہماری جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں ہماری جماعت میں کیونکہ یاد صادق صاحب سٹے لے سکتے تھے جی لے سکتے تھے بلکل لے سکتے تھے ہماری جماعت میں میں ملک میں نہیں تھا جب یہ فیصلہ ہوا بھاہر تھا جب آیا یاد بھائی کا فیصلہ تو جماعت نے فیصلہ کیا جس مقدمے میں ہم سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں ون ٹو فائیو میں اور ریلیف لے چکے ہیں اب دوارہ نہیں جائیں گے نہیں ہونے کہا وہاں سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیجئے اور ان دو میں عوامی عدالت میں جائیں گے خرج صاحب ایک وقت میں آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا رہا حارون رشید صاحب نے اپنے کولم میں بھی لکھا کہ شایدہ پی ٹی آئی میں شمولت اختیار کریں گے کچھ ایسا بھی تھا ایسا تھا دو ملاقاتیں بھی ہوئی کوئی لندن بھی گئے آپ نہیں لندن نہیں وہ دو ازار پانچ کی بات ہے ٹو تھوزنٹ فائیو جب حارون صاحب جو تھے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ میری اپارٹمنٹ پہ آئے تھے اس وقت جماعت میں کچھ ہماری آپس میں نچاکی ہو گئی تھی فاصلہ ہو گیا تھا میری رکنیت جو تھی وہ موطل میری قیادت نے کر دی تھی میں ایم اے تھا جنرل سیکٹی بیدہ پنجاب لیگ کا تو میں اس پہ زائر ہے میرے پاس آپشن تو موجود تھے مگر میں نے مشارف کی آمریہ سے لڑنا تھا ادھر تو جانا نہیں تھا تو عمران خان صاحب کی مربانی ہے وہ تشریف لائے ان کا حق تھا وہ اپروچ کرتے میری ان سے ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی لیکن پھر میں نے یہ نتیجہ آخرز کیا اپنے دوستوں سے مشورے کر کے کہ یہ وقت بھی نہیں ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہوگا بورے وقت میں اپنی جماعت کو بھلے وہ بھی اپوزیشن کی پولٹکس کر رہی ایک سوچ آئی ضرور تھی یہ بتائیے گا کہ اس وقت میاں برادان کے حوالے سے جو ایک بات کی جاتی ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اور ان کی اگلی قیادت کے حوالے سے جبکہ مسلم لیگ نون میں اتنی عالی قیادت عالی پائی کی قیادتیں موجود ہیں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ فرنٹ پہ آ سکتے ہیں اور ایسے میں مریم نواز کی بات کرنا یا حمزہ شہباز کی بات کرنا اس کو کس طرح سے رکھتے ہیں دیکھیں یہ باتیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پریویو سے باہر ہوتی ہیں قیادت جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی ہے اور شہباز صاحب کی ہے حمزہ شہباز صاحب اس موروسی قیادت پر آپ کی رائے کیا ہے اب مجھے رسپونڈ کرنا ہے میں نام لے کے رسپونڈ حمزہ شہباز صاحب ہوں یا میری بہن مریم نواز ہوں یہ ان کو اتنا ہی فنڈیمنٹل رائٹ ہے سیاست میں حصہ لینے کا جتنا ہمارے بچوں کو یا جیسے میرے والد پولیٹکس میں تھے تو میں اپنے والد کو دیکھ کے سیاست میں آیا ہوں نا جی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قیادت میں آگئے ہیں یہ ہمارے بھائی بہن ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے کلیگز ہیں ایک منٹ مجھے بات پوری کرنے دے ہماری قیادت ہماری موجود ہے یہ بلاول بھٹو والا معاملہ نہیں ہے کہ بچوں کو اٹھا کے آپ قیادت میں لے آئیں اور ہماری جماعت کا جو ڈیکورم اور پروٹوکول ہے اس میں کبھی اس پروٹوکول کو توڑا نہیں گیا تو یہ مروسی یہ مروسی سیاست میں یہ مروسی یہ ہے کہ صبح پتہ لگے کہ ایک بچے کو پچیس تیس سال کے بچے کو یا پینتیس سال کے نوجوان کو پوری جماعت کو چھوڑ کے آپ نے کہا ہے اب تم قیادت کرو گے تو مسلم لیگ میں یہ نہیں ہوتا سر وقت چونکہ ختم ہو گیا لیکن ضرور ایک سوال کرنا ہے آپ سے کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک بچے نے احتراز کیا تھا اور یونیورسٹی یہ بلان میڈک ذرہی یونیورسٹی ہے ہانٹی فیصلہ بات اور اس نے احتراز کیا تھا جو ایک ناش گانے کی محفل ہوئی تھی یونیورسٹی کے اندر اور اس کیوں پر اس نے سوشل میڈیا پر اپنے کومنٹس دیا تھا اور اس بنا پر اسے نکال دیا گیا اس پر آپ کے کومنٹس چاہیے یہ حکومت کی طرف سے یہ مجھے بتایا گیا کہ یہ ایسا کی ایک بریکنگ ابھی آ رہی تھی اس پر آپ کیا کہیں گے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہ جس واقعے کا مجھے پتا نہ ہو بریکنگ چونکہ آپ کی ٹی وی چینل پر آ رہی ہوگی چونکہ میں نے سنی نہیں مجھے اس کی گہرائی کا نہیں پتا اس لیے اس پر میرے کومنٹس کرنا دنتے نہیں ہیں جب تک مجھے معاملہ ہی نہ پتا ہو ہر صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت چکے ختم ہو گیا وہ کٹی کر دیا انہوں نے